جی بالکل دیکھیں اگر بات کریں تو فور ڈے کرکٹ اتنی آسان نہیں ہے اور یہاں پہ پیشن رکھنا ہوتا ہے بولر کو دو پلیئر سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ ڈیزارف کرتے تھے میں ایسا پرفارم کروں تاکہ سیلیکٹروں کے نظروں میں اور دوبارہ پاکستان ٹیم میں کم بے کریں پی اے سل ہمارا برینڈ ہے پاکستان کا میں ہنڈر پرسند ہوں اور اپنا سپر فٹ رہوں اور مولتان کے ساتھ میرے بہت زیادے ہیں مولتان سلتان کے ٹیم کے ساتھ ہمیں پاکستان ٹیم کے فاس بولر شانواز دھانی دھانی ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ آپ کی بڑی شاندار پر فرمیسز رہی ایڈمائس ٹک میں بھی اور پھر اس وقت بھی جو ہے آپ کے سن جی پیل کے لیے بڑی شاندار پر فرمیسز دے رہے ہیں تو اس اوورال اس پورے ٹی ٹوینٹی کو کیسے دیکھا اور قائد آزم پروفی کے بھی میں رہے اس میں بھی بڑی چاندار پر فرمیسز رہی تو اس آئی ٹرونمین کا ایکسپیڈینس کیسا رہا تھا جی بلکل پہلے پولا کا لاک لاک شکر ہے کہ ہم نے نیشل ٹی ٹوینٹی ٹیمپرشپ جیتا تو بلکل اور اس میں میں نے فائنل میں مین آف دو میچ لیا تو یہ بہت ہی اچھی سائن ہے میرے لیے اور میرے ٹیم کے لیے اور جہاں تک رہی بات ایسین جی پیل کے تو بلکل میرا یہ فرس ٹیم ہے کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کرنے کا اور یہاں پہ یہی ہے کہ اپنا ہنڈر پرسنٹ دے رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ٹیم کے لیے اچھا ساتھ چھا پر فرم کروں اور اپنے ٹیم کو میری جاتھ پا ہوں جیسے ملتان کا سلطان ایک بار پھر جو ہے وہ ملتان کی ٹیم میں آگئے ہیں آپ ویسے ملتان پر فرم کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ انسوچ نہیں کہ آپ پر فرم نہیں کر پائے تھے تو اس پار جو ہے وہ شانواز دھانی کی کیا پلانس ہیں اور پی ایسل میں دیکھیں پی ایسل ہمارا برینڈ ہے پاکستان کا اور توڑے وارڈ میں ماشاءاللہ اس کا ایک پہچان ہے بلکل میرا یہی کوشش ہوگا کہ اپنا ہنڈرے پرسن دوں اور اپنا سپر فٹ رہوں اور اپنے ٹیم کو میچے جتواؤں اور کیونکہ انہوں نے مجھے دوبارہ پک کیا مطلب مجھے ریٹین کیا ملتان سلطان نے اور ملتان کے ساتھ میری بہت یادے ہیں ملتان سلطان کے ٹیم کے ساتھ اور انساءاللہ اس بار بھی کوشش کریں گے کہ ٹائٹل جیتے ہیں اس بار بھی چیمپئنس ٹیم بنانے کے لئے تیار ہیں آپ ملتان سلطان کی ٹیم کو اچھے جیسے دھانی اگر دیکھا جائے تو لاس یر سب نے آپ کا ایکشن بھی نسکیا جو آپ کا سیلیبریشن اسٹائل تھا وہ بھی تقریباً نسکی کیا گیا کیونکہ آپ نے نیچ نہیں کھیلا تو اس بار جو ہے وہ کوئی تبدیل ہی سیلیبریشن اسٹائل میں لے کر آئیں گی یا وہی وکٹ لینے کے بعد ایکراؤن میں دیکھیں سیلیبریشن کرکٹ سین آتے ہیں تو ہر پلیئر کا اپنا ایک کھلنے کا انداز ہوتا ہے تو بلکل میری سیلیبریشن ہوتی رہتی ہے اور کوشش کروں گا کہ اپنے سیلیبریشن کنٹینی رکھو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جسا سے بولنگ کرتے ہیں اور اس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے تو اس کنسسٹنسی کو برقرار رکھنے کے لیے خود پر کتنی مہمت کرتے ہیں کتنا ٹائم دیتے ہیں اپنی بولنگ کو کے لائن اور لیند پر کام کرتے ہیں اس پر آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں جی بلکل دیکھیں اگر بات کریں تو فورڈے کرکٹ اتنی آسان نہیں ہے بنیس پر اوڈی آئے اور ٹی ٹوڈی کے اور یہاں پر پیشن رکھنا ہوتا ہے بولر کو اور لیند پر بول کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے پریکٹس ہی ہے کیونکہ پریکٹس میکس میں ان پر فریکٹس اس لئے یہی ہے کہ زیادہ تر پریکٹس کرتا ہوں میٹس میں تو جا کے امپروومنٹ ہوتی ہے اور کوشش یہی ہے رہے گی کہ اپنے ٹیم کو آگے والے میچوں میں آنے والے میچوں میں اچھا پرفارم کرو اور وکٹس لئے اچھا دانی آج ہے وہ ٹی ٹوڈی آئے کا اسپورٹ بھی اناؤنس ہوا ہے جس میں آپ کا نام نہیں ہے شامل اس پر کیا کتھی مایوسٹی ہوتی ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعیسٹی میں آپ بہت زبردست پرفارمس دے رہے ہیں اور آپ کا نام ریاوی اسپورٹ میں نہیں ہے شامل اس پر کتھی مایوسٹی ہوتی ہے جی بلکل دیکھیں مایوسٹی تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ جو پلیئر سیلیکٹ ہوئے وہ ڈیزارب کرتے تھے اور یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز میسنگ ہوگی میرے پرفارمس پر تو میں کوشش کروں گا کہ اچھا سا اچھا زیادہ پرفارم کرو پی ایسل آنے والا ہے تو مطلب میں ایسا پرفارم کروں تاکہ سیلیکٹروں کے نظروں میں اور دوبارہ پاکستان ٹیم میں کم بیکر ورڈ کپ بھی آنا ہے تو اس کے لئے پوری تیار یہ ہے کہ وہ کم بیکرز پاکستان ٹیم میں جی وہ ورڈ کپ کے لئے جو میگا ایمیٹ ہے وہ پی ایسل ہے تو وہ پی ایسل ہی مین ٹارگیٹ ہوگا تو وہاں پہ انشاءاللہ سکسز ہوگی تو بھی ورڈ کپ میں نام آ جائے موسیقی